بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج سوالوہ روزہ ہے اور مظالم مبارک ہمیں کو سبق دینے آیا تھا ہم سوچیں کہ ان میں سے کیا کوئی سبق ہمیں یاد ہے یا ہمارے دل کے اندر اس کا احساس پیدا ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو الحمدللہ اور اگر نہیں ہو رہا تو ابھی بھی پتت ہے کہ ہم اس احساس کو بیدار کریں کسی نے شاہ محمد دین چشتی اجبیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یوں دو رمضان کے بہت سارے سبق ہیں موٹے موٹے دو سبق بتا دیں تاکہ میں ان کو ذہن نشین کرنوں میری زندگی سمر جائے تو فرمانے لگے پہلا سبق یہ ہے کہ رمضان تمہیں تقویٰ سکھانے آئے اس سبق کو بکا لو کہ میری زندگی میں تقویٰ آ جائے تقویٰ کہ ہر وقت ہر آن ہر گڑی اپنے رب کا دھیان ہو ہر آن ہر گڑی اپنے رب کا دھیان ہو کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہے اور جسے کہ یہ دھیان پک جائے تو بندے کی زندگی کی قیفیت بدل جاتی ہے حضرت عبی بن اکاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کا خاص انداز دیکھ کے اپنی امت کا قاری فرمائے حضرت عبی بن اکاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ تقوی کی بات چھٹ پڑی تو آپ نے فرمایا اے عبی بن اکاب تم بتاؤ تم نے تقوی کو کس طرح پائے حضرت عبی بن اکاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے یا عمیر المؤمنین مجھ سے پوچھتے ہیں تقویٰ کیا ہے تمہیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر تقوی کی بات واضح کرتا ہوں سال ہے کہا کبھی آپ ایسے راستے سے گزریں جہاں کیچڑ بہت زیادہ ہو راستہ پڑھتا ہوں کیچڑوں دائے بائیں کانٹے دار جھاڑیوں کہا گزراؤں تو کہا کیا کرتے ہیں کہا جب میں کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور پوری نظر رکھتا ہوں کیونکہ نیچے کیچڑ بھی ہے کہیں پاؤں پھسننا جائے دائے بائیں کانٹے ہیں کہیں کسی کانٹے میں کپڑے اُلج نہ جائے کہا بس زندگی کے سفر میں اسی طرح دائے بائیں دیکھ کے چلیں کہیں کوئی ایسا حمل نہ ہو جائے کہ مجھ سے میرا میرا رسول مجھ سے نراز ہو جائے بس اللہ رب العزت کا جب دھیان ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے نراز نہ ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا مجھ سے کہیں ہٹ کے نہ چلو تو فرمایا بس اسی چیز کا نام تقوائے تو شاید محمد دین چشتیت میرے رحمت اللہ علیہ فرمانے لے کہ پہلی چیز تقویے کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا کوشش کرو اور اگر کبھی چھوٹ جائے تو فورم رجوع اللہ کرنے توبہ کرنے اور دوسری چیز احساس حمدردی پیدا کرو اور میں جس بندے کے دل میں احساس حمدردی پیدا ہو گیا گویا اس نے گوزے کی روپ آ لی کیوں حضور صلی اللہ علیہ کی مسلم میں اشار فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ سبر کا غم خاری کا اور دوسری کی حمدردی کا مہینہ تو فرمائے اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے تقویے پریزگاری کے ساتھ ساتھ دوسرے جو انسان ان غریب غربہ کا احساس دن میں پیدا کرنا کہ دوسرے بندے کو جو ضرورت ہے میں اس کی ضرورت کو کسی نہ کسی درجے میں پورا کرنے والا بن جاؤں اس کا بھوج کچھ نہ کچھ کم کرنے والا بن جاؤں اس کی تکلیف میں تھوڑی بہت کمی جو میرے بس میں ہے وہ پیدا کرنے والا بن جاؤں اور میں اگر یہ تمہارے اندر احساس جاگ گیا تو گویا کہ میں رمضان المبارک سے سبق لے دیا اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اگر آپ دیکھیں تو مکی زندگی میں حضور نے یہی دو چیزیں بٹھائی نماز کو ایڈ پر جس وقت میراج شریف ہوئی تھا نازل ہوئی نا نماز کا حکم اس وقت اللہ ربک کی زد نے دیا لیکن اس سے پہلے کیا تھا اللہ ربک کی زد کا دہان رجوع بلاللہ اور دوسرا آپس میں غنخاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ازارے اندر دی وہ قوم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتی تھی جس کی لڑائیاں صدیوں کے محیط تھی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آکے لڑائیاں ختم کر دی آپس میں شیر و شکر بنا دیا اور اتنا شیر و شکر پران کہتا ہے وہ حما اُبَئِنَهُم یہ آپس میں رحم دلیں ان کی محبت ان کی آپس میں مغدد مسالی ہے اور کتنی مسالی ہے رضوہ موتا ہے آخری بات کرو رضوہ موتا ہے رضوہ موتا میں ایک صحابی شدید زخمی ہوئے انہوں نے پانی طلب کیا اب اتنے میں ساتھ دوسرا جو زخمی تھا نا اس نے بھی پانی طلب کیا اب پانی لے کے ساتھی آنے والا پانی پلانے والا جس سکت پہنچا تو جو صحابی جنہوں نے پہلے پانی مانگا تھا اس کو انہوں نے دیا کہاں یہ پانی پیئے انہوں نے کہا بھئی مجھے پہلے نہ دو پہلے اس بھئی کو دو اس کو زیادہ ضرورت ہے اب اس کے پاس گئے تو ایک اور تڑکنے والے نے پانی مانگا کہاں بھئی پہلے اس کو دے دو اب تینوں بندوں نے آخری وقت ہے جان کنی کا وقت ہے زخموں سے جسم چور ہے دوسری کی فکر کرتے کرتے تینوں گویر خونے سے دنیا کے چلے گئے لیکن امت کو یہ سبق دے دیا کہ آخری وقت بھی دوسرے کا احساس کرنا ہے آج کیا ہوتا ہے ہمارے اندر وہ احساس نہیں جا گا ابھی ہمارے اندر وہ احساس نہیں جا گا ہم چالوں کی پلنٹ کے پیشے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایک سموسے کے پیشے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں افتاری کے جب زمان ایک دوسرے کو دے رہے ہیں ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے میری طرف کچھ تھوڑا زیادہ آجائے یعنی وہ احساس روزہ رکھ کے بھی ہمارے اندر ابھی تک نہیں آیا تو پہلی چیز اللہ کا خوف اور دوسری چیز کیا ہے احساسیں کیا کہا ہے احساسیں ہمدردی کہ دوسرے کی ہمدردی ہو اگر دو بوٹیوں تین بندے بیٹھیں ہر بندے کی کوشش یہ ہوئی دوسرا کھانے کو مزلہ کی جس وقت یہ احساسیں ہمدردی پیدا ہو گیا کہ میں اپنی ذات سے دوسرے کو ترجیق دے دوسرے کے سامنے چیز پیش کر رہا ہوں خود قربانی دے رہا ہوں خود اپنے جذبات کو دبا رہا ہوں گویا ہم نے غمزان کا سبت پا لیا ہم نے غمزان کی روح کو پا لیا اللہ میرے آپ سب کے دلوں کے اندر دکھوے والی دورت بھی پیدا فرمائے اور احساسیں ہمدردی بھی ہم سب کو اللہ عطا فرمائے اللہ عمد بسم اللہ الرحمن 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 اللہ سبحانکہ لا علم لنا اللہ معلمتنا انکا انتا علم الحکیم اِنَّ اللَّهُ مَلَا اِكَتَهُمْ سَلُّنَا عَلَى النَّبِيْهِ يَا عَلِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوَ لِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وعالی صلی اللہ صلی اللہ آج سوالوہ روزہ ہے اور روزہ مبارک ہمیں کوئی سبق دینے آیا تھا ہم سوچے کہ ان میں سے کیا کوئی سبق ہمیں یاد ہے یا ہمارے دل کے اندر اس کا احساس پیدا ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو الحمدللہ اور اگر نہیں ہو رہا تو ابھی بھی یہ پتہ ہے کہ ہم اس احساس کو بیدار کریں کسی نشاء محمد دین چشتی اجبری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یوت و رمضان کے بہت سارے سبق ہیں موٹے موٹے دو سبق بتا دے تاکہ میں ان کو ذہن نشین کرنوں میری زندگی سمر جائے تو فرمانے لگے پہلا سبق یہ ہے کہ رمضان تمہیں تقوی سکھانے آئے اس سبق کو بکا لو کہ میری زندگی میں تقوی آ جائے تقوی کہ ہر وقت ہر آن ہر گڑی اپنے رب کا دھیان ہو ہر آن ہر گڑی اپنے رب کا دھیان ہو کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہے اور جسے لگت یہ دھیان پک جائے تو بندے کی زندگی کی کیفیت بدل جاتی ہے حضرت عبی بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کا خاص انداز دیکھ کے اپنی امت کا تاریف فرمائے حضرت عبی بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ تقوی کی بات چھڑ پڑی تو آپ نے فرمایا اے عبی بن عقاب تم بتاؤ تم نے تقوی کو کس طرح پائے حضرت عبی بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے یا میرے المؤمنین مجھ سے پوچھتے ہیں تقوی کیا ہے تمہیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر تقوی کی بات واضح لکھتا ہوں ہاں کیا مسال ہے کہا کبھی آپ ایسے راستے سے گزریں جہاں کیچڑ بہت زیادہ ہو راستہ پڑھتا ہوں کیچڑ ہو دائے بائیں کانٹے دار جھاڑیوں کہا گزراؤں تو کہا کیا کرتے ہیں کہا جب میں کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور پوری نظر رکھتا ہوں کیونکہ نیچے کیچڑ بھی ہے کہیں پاؤں پھسننا جائے دائے بائیں کانٹے ہیں کہیں کسی کانٹے میں کپڑے اُلج نہ جائے کہا بس زندگی کے سفر میں